ہریانہ سے باجپا کے ورشت نیتا انیل ویج نے ویدان سبا چناؤں سے پہلے مکہ منتری پد کے لیے دعویٰ ٹھوک دیا ہے اپنی ورشتتہ کا حوالہ دیتے ہوئے انیل ویج نے کہا کہ میں اس ہریانہ میں بی جے پی کا سب سے ورشت ودایق ہوں میں نے چھے بار چناؤ لڑا ہے میں نے پارٹی سے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن لوگوں کی مانگ پر میں اس بار سی ایم پد کے لیے دعویٰ کروں گا انیل ویج نے کہا کہ میں جہاں جا گیا سب مجھ سے کہہ رہے تھے آپ سینئر موشٹ ہوں ایسے میں آپ سی ایم کیوں نہیں بنے ایسے میں لوگوں کی مانگ پر اس بار میں اپنی ورشتتہ کے دم پر میں مکہ منتری کا دعویٰ پیش کروں گا حالانکہ انیل ویج نے کہا کہ مجھے سی ایم بنانا ہے یا نہیں یا ہائی کمان کے ہاتھ میں ہے آپ کو بتا دے گی انیل ویج امبالا کینٹ ویدان سبا چھیتر سے بی جے پی کے امیدوار ہیں منوارلالکھٹر کی سرکار کے دوران میں ہریانہ کے گرہ منتری تھے اور حال ہی میں ہوئے فیر بدل میں انہیں منتری منڈل سے ہٹا دیا گیا تھا جس میں نایاب سنگھ سینی نے سی ایم پد کی شپت لی تھی اس سے پہلے ویج نے منتری منڈل سے باہر کیے جانے پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تھا کچھ لوگوں نے انہیں اپنی پارٹی میں پرائیہ بنا دیا ہے میں ہریانہ میں بھارتیا جاندہ پارٹی کا سب سے ورشت حضائق ہوں میں چھے بار چناؤ لڑ چکا ہوں چیت چکا ہوں اور سات بھی بار میں چناؤ لڑ رہا ہوں میں نے آج تک اپنی پارٹی سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے پرانتو اس بار سارے ہریانہ پردیش کی جنتہ کے کہنے پر مجھے بہت لوگ آ کر مل رہے ہیں اور امبالہ چھاونی کی جنتہ کے کہنے پر اس بار میں اپنی ورشتہ کے دم پر میں مکہ منتری پد کا دعویٰ کروں گا بنانا یا نہ بنانا یہ ہائی کمانڈ کا کام ہے لیکن اگر مجھے بناتے ہیں میں ہریانہ کی تقدیر بدل دوں گا میں ہریانہ کی تصویر بدل دوں گا پتر پردیش میں بیتے چار دن سے لگتار تیز بارش ہو رہی ہے جس سے گھاگرہ کوسی شاردہ اور سریعوں ندیاں اوفان پر ہیں بہرائچ میں گھاگرہ اور سریعوں ندی کا جلستر بڑھنے سے بیس گاؤں وہ میں بار آ گئی مراد آباد میں مراد آباد دلی ہائیوے پر کوسی ندی کا پانی پہنچ گیا ہے جس کے کارن قریب دو فٹ تک پانی بھرنے سے ایک لیند بند کر دی گئی ہے وہیں اترہ کھنڈ میں بھی بارش اور بار جیسے حالات ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ دو لوگ لاپتہ ہیں لینڈ سلائٹ کی گھٹناوں کے چلتے چار سو اٹھتر سڑکے بند ہے ان میں نیشنل ہائیوے شامل ہے آئی ایم ڈی نے یو پی میں آج بائیس جلوں میں بھاری بارش کا الارٹ جاری کیا ہے وہیں مدی پردیش کے دس اور راجستان کے آٹھ جلوں میں بھی تیز بارش کا الارٹ آج جاری کیا گیا ہے بیہار کے آلتیس میں سے بتیس جلوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے فائیو اٹھ فائیو میں فیلال صرف اتنا ہی بڑی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ایم کے نیوز پر نمسکار کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پردیشوں میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے دیش کے راجنیتک